رادے رادے دوست کرم کرو کہ انتو اس کے فل کی اچھا نہ کرو یہ واقعہ بھگوان شریع کشن نے ارجن سے کرو چھتر کی رنبوبی میں کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ فل کو اپنے عشت آرادے کے اوپر چھوڑ دینا چاہی کئی لوگ تو بنا پورے کرم کیے بس سوچنے ماطر سے فل کی اچھا کرنے لگتے ہیں سیمت اچھائیں رکھنا ایک دیویہ گون کہلاتا ہے جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ آپ کیسے اپنی اچھاؤں کو سیمت یا پھر وش میں کر سکتے ہیں دوستو جدی ہماری اچھائیں سیمت ہو جائیں تو ہم اپنے کو پرسنچت اور کشت رہت محسوس کریں گے اس طرح سے ہم جیون کا آنند لے سکتے ہیں انتہا سارا جیون اچھاؤں کی پورتی کرنے میں ہی بیتیت ہو جاتا ہے جبکہ اچھائیں کبھی پون نہیں ہو سکتی کیونکہ جب ایک چھپون ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری اچھائیں اتپن ہو جاتی ہیں اتہا سنتوشتی کا بھاو ہمارے جیون تتھا من میں صدیو ہی ہونا چاہیے انتہین کامنائیں کام نہیں آتی ہیں واسنائیں صرف من کو بھٹکاتی ہیں اس لیے جیون میں سنتوشت ضروری ہے انتہا آپ کے جیون پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اسے ہم ایک چھوٹی سی کتھا کے مادھم سے اور بھی سرالتہ سے سمجھیں گے ایک گاؤں میں ایک دھنی سیٹس نے سونے سے دولادان کیا گریب ویکتیوں کو خوب سونا باٹا اسی گاؤں میں ایک سنت بھی رہتے تھے سیٹھ نے انہیں بھی آمندرت کیا سنتجی آنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے بار بار آگرہ کرنے پر ہو جاتے ہیں تب سیٹھ سنتجی سے کہتا ہے کہ گردیب آج میں نے سونا باٹا ہے اگر آپ بھی اس میں سے کچھ لیں گے تو میرا کلیان ہوگا سنتجی بولے وطس تم نے بہت اچھا کام کیا ہے پرنتو مجھے سونے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو پربو نے اس دھراتر پر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ان موم آیا کے بندنوں سے دور کر کے پربو سے جوڑا جائے سنتجی کے سمجھانے پر بھی سیٹھ ہٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا تب سنتجی سمجھ گئے کہ اس کے من میں اہنکار ہے تب انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ ٹھیک ہے وطس پہلے تم ایک تلسی کا پتہ مانگاؤ سیٹھ نے تلسی کا پتہ مانگا کر سنت کے سامنے رکھ دیا تب سنت نے اپنے ماتے پر لگا چندر نکال کر تلسی پر رام کا نام لکھ دیا اور بولے وطس تمہیں پتہ ہے کہ میں کسی سے کچھ لیتا نہیں میرا سوامی مجھے اتنا کھانے پہننے کو دے دیتا ہے کہ مجھے کسی اور سے کچھ لینے کی اوشکتہ ہی نہیں پڑتی کیول بھوجن اور وستر کے آتیرکت میں کوئی اور اچھا اپنے من میں پنپنے ہی نہیں دیتا پرنتو آپ اتنا بول رہے ہیں تو اس پتے کے برابر سونا تول دے اسے مزاق سمجھ کر سیٹھ نے کہا گردیو آپ کی کرپا سے میرا گھر سونے سکھ جانے سے بھرا ہوا ہے میں تو آپ کو نردھن جان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھوجن اور وستر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے سنتجی بولے پیٹا سب کو دینا والا سروشکتیمان وہ نیلی چھتری والا ہے وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں اور دینے والے کو گیات بھی نہیں ہونے دیتا پھر بھی تم دینا چاہتے ہو تو تلسی کے برابر سونا تول دو دھنی سیٹھ نے جھنجلا کر تراجو منگایا اور وہ اس کے ایک پلڑے پر ایک پتھا رکھ کر دوسرے پلڑے میں سونا رکھنے لگا کئی مند سونا رکھا گیا لیکن تلسی کا پتے کا پلڑا بلکل بھی نہیں ہیلا یہ دیکھ سیٹھ اشچارے سے ڈوب گئے اور سنتجی کے چرن پکڑ لی ہے اور وہ بولا کہ گرودیو آپ نے میرے اہنکار کا ناش کر کے مجھ پر بڑی کرپا کی ہے سچا دھن تو سویم آپ ہیں یہ سن سنتجی بولے ورس اس میں میرا کیا ہے یہ تو نام کی مہیمہ ہے رام نام کی تلنا جگت کی کسی بھی وستو میں نہیں کی جا سکتی ایشور نہیں دیا کر کے تمہیں اپنے نام کا محتو دکھایا ہے اب تم ہر کارے اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے کرنا اور اچھاؤں کو ضرورتیں نہ بنانا اس کہانی کا سار یہ ہوا کہ آپ اپنی اچھاؤں کا بھار جتنا کم رکھیں گے آپ کے جیون کی یاطرہ اتنی ہی سرل ہوگی بڑھتی اچھاؤں کو سیمت کرنے کا سب سے اچھا اپا ہے سنتوش رکھنا جب ہمارے جیون میں سنتوش اترنے لگتا ہے تو بڑھتی اچھاؤں کی سنامی شانت ہو جاتی ہے ہم سرشتی کے ان سوامی کے ادھین ہو جاتے ہیں جو اس پوری پرکرتی کا پرمک ہے سبھی جیو جنم لے کر اچھا وگھرنا سے اتپن مہوں کو پرابت ہوتے ہیں سچا یہ ہے کہ جو ان اچھاؤں کی چکریویوں سے بچ گیا وہی پرمگیان پرمانند وہ پرماتما کے سمی پہنچ جاتا ہے اور بھگوان کا سچا بھگ ہو جاتا ہے اچھا دویش سکھ دکھ اور آگھات یہ پانچوں جیون کے لکشن تتھا اندریوں کے وشے اور وکار ہیں یہ پنچ مہابوتوں کی ابھیوقتیاں ہیں جو آپ کو اچھاؤں کے بندلوں میں باند دیتی ہیں من بدھی ایوام آتما کا شودھن کرنے کی پرکریہ میں سب سے پہلے ہمیں اپنی اچھاؤں کو جیتنا چاہیے اس سے اپنے آپ میں پریورتن کا مارک پرست ہو جاتا ہے ہماری اچھائیں ہی انتتہ ہمارے دکھوں کا مول کارک بنتی ہے اور جب کوئی اچھا پورن نہیں ہوتی تو اس کا ابھاو ہمیں وچھلت کرتا ہے اس لئے اچھاؤں کو وش میں رکھیں جب ہماری کوئی بھی اچھا شیش رہ جاتی ہے تو سریشتی کے نیمانوں ساتھ جیو آتما پھنا دہ دہ دارن کرتی ہے یہ کرم تب تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ اچھا پورن نہ ہو جائے کرم و بندنوں کے ساتھ ساتھ اچھا پورتی بھی بار بار جنم کا کارن بدتی ہے اس لئے سیمت اچھاؤں کو رکھ کر من کو سنتشت رکھنا ہی موکش کی انگھوتی کرواتا ہے تو آپ بھی آج سے اپنی اچھاؤں پر نینترن کرنا شروع کر دیں آشا کرتے ہیں جائنکاری پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد